سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خید سے آپ شیخ یہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے کی فیملی پلانی بسم اللہ الرحمن الرحمن مذہب اسلام میں جو بھی احکامات ہیں جن بھی چیزوں کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے وہ سب پوزیٹیو ہیں اور ان کا مصبت تارگٹ ہے یعنی اس کا ایک مقصد ہے کسی کے خلاف میں کسی قوم کی مخالفت میں اس طرح کی چھوٹی اور معمولی اور حقیر قسم کی باتیں اسلام کے پیش نجر کبھی نہیں رہتی کیونکہ اسلام سارے عالم کا دین اسلام ساری دنیا کے لیے اسلام دین فطرت ہے تو تمام بھی جو معاملات ہیں چھوٹے بڑے جو احکامات ہیں ان میں بہت ہی مصبت بہت ہی پوزیٹیو چیزیں ہیں اور ہر حکم کی کوئی حکمت اور اس کا مقصد ہے مثال کے طور پر شادی میں مذہب اسلام میں چار کی اجازت ہے تو اب یہ کوئی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں اجازت دی گئی ہے خالی چائنہ کے مسلمانوں کے لیے نہیں خالی دی گئی اجازت جس کو لوگ دوسرے پیرائے میں بیان کرتے ہیں نا اگر کوئی دوسرا مقصد ہوتا تو پھر ٹھیک ہے انڈین مسلمانوں کے لیے وہ حکم رہتا دوسروں کے لیے نہیں رہتا نہ تو ایسا ہے کہ آج کے مسلمانوں کے لیے پہلے والے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا یہ حکم سب کے لیے ہے سارے لوگوں کے لیے ایسا جائز ہے اسی طریقے سے بچوں کی جو پیدائش ہے بچوں کی پیدائش جو ہے اس کا مقصد ہے نکاح کا جو مقصد ہے اس کو مکمل کرنا اور نکاح کا ایک بنیادی اور بیسک جو مقصد ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی نسل چلتی رہے جب تک اللہ چاہے تا قیامت چار کی اجازت میں اور اسی طریقے سے بچوں کی پیدائش میں نکاح کے مقصد میں انسانوں کی نسل چلتے رہنے میں کسی قوم سے مقابلے کے طور پر نہیں ہیں کیونکہ یہ حکم تو یہ اجازت تو سارے عالم کے لیے ہے کسی بھی قوم کا آدمی ہو کسی بھی مذہب کا آدمی ہو اگر وہ ایک سے زائد چار کرتا ہے اسلام اس کو بنا نہیں کرتا اسلام اسے یہ نہیں کہتا تمہیں اسا کیوں کر رہے ہو یہ تو مسلمانوں کے لیے ایسے پریٹ ہے ایسا نہیں ہے کسی کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو بیٹیاں ہو بیٹے ہو جو بھی ہو اسلام یہ نہیں کہتا نہیں نہیں ان کے بچے کیوں ہو رہے یہ تو ان کی طاقت زیادہ ہو جائے گی نہیں سب کے لیے ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو کسی دوسرے بیک گراؤنڈ میں لے جا کر پیش کرنا دوسرے پچ منجر میں پیش کرنا کوئی دوسرا کانٹرپٹ دینا یہ بات درست نہیں اسلام دین فطرت ہے تو فطرت کو اسلام نہیں چھڑتا اللہ یہ کی کوئی مطلع جب کوئی دشواری پیدا ہوتی ہے تب اسلام وہاں بیسک میں فطرت میں چھڑتا ہے اور حکمت والے قوانین بتاتا ہے تینے فطرت ہے اسلام فطرت کی مطابق اسلام میں ہر چیز چلتی ہے مثال کے طور پر مذکر اور مونس کا ملنا انسان ہی نہیں فرندوں میں جانوروں میں درختوں میں پودوں میں فطرت کے مطابق چل رہا ہے اور ہر جگہ بچے پرندوں کے جانوروں کے اور پودوں میں جو افضائش ہو رہی ہیں جو چیزیں جو ہے پیدا ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اپنی فطرت پر نیچر کے حساب سے ہو رہی ہیں اسی طریقے سے انسان کا بھی مسئلہ ہے پیدائش بچوں کی جو ولادت ہے وہ انسانوں کی ایک فطرت ہے بچوں کی پیدائش ہو تو اسلام اس پیدائش میں کوئی روک نہیں لگا اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب اسلام میں احکامات بتایا جاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تب حمل کو پریگننسی کو روکا جا سکتا ہے جیسے عورت کو کوئی نقصان کا خدشہ ہے اندیشہ ہے در ہے تو وہاں پہ چھیڑ چھاڑ کی جاجت ہے وہاں پہ روکا جا سکتا ہے دوائیں لی جا سکتی ہیں ڈکٹر کی مشورے سے شوہر کے ساتھ بیوی بھی راضی ہے دونوں کے افسی مشورے سے ایک کام ہو رہا واقعی میں اس کی ضرورت ہو فرضی طور پہ نہیں چلو میں بیوی راضی ہیں اور حقیقت میں وہ نقصان کا مسئلہ ہو مثال کے طور پہ کوئی عورت کو مسلسل بچے پیدا ہوتے ہیں جلدی جلدی ہاملہ ہوتی ہے جلدی جلدی ہاملہ ہونے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے دودھ پینے کا عورت کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو تھوڑے دنوں تو اس پریشانی میں شریعت رہنمائی بھی ہے آج سے نہیں اس کی بنیاد موجود ہے صاحب اکرام کے آزل نام سے ایک عمل موجود تھا اس عمل کی روشنی میں اور کئی نصوص کی روشنی میں علماء ضرورت پڑھنے پر جس کا مسئلہ اور جس کا کیس ہوتا ہے اس کو فتوہ دیتے ہیں اور اس کا حل ملتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو اس کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ اہم پوائنٹ میں نے بتایا کہ اسلام دین فطرت فطرت کے حساب سے چیز چل رہی ہے بچوں کی پیدائش انسان کے سٹریکچر میں ہے اور انسان اسی زمین پہ ہے اور زمین بھی اللہ نے بنائی ہے پہاڑ بھی اللہ نے بنائے ہیں سمندر بھی اللہ نے بنائے ہیں اور مرد اور عورت بھی اللہ نے بنایا ہے تو یہ تمام چیزیں ہی نیچر کا حصہ ہیں اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ زمین کیلئے قانون الگ کرنے کی ضرورت نہیں پیدائش لوک نے کہ جو یہ سبب ہے جیسا کہ بھائی سے آپ نے سنا ہے کہ آبادی بڑھ جائے گی کیسے کھلائیں گے تو یہ چیز ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہے ہم مانتے ہیں کہ زمین اللہ نے بنائی ہے پانی اللہ نے پیدا کیا ہے پھراک کا انتظام اللہ کرتا رازق اللہ ہے یہ سارے چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں افضائش نسل ولادت کہونا پیدائش کہونا اللہ کی طرف سے ہے تو یہ مسئلہ رکھنا کہ آبادی بڑھ جائے گے کیسے کھلائیں گے یہ بالکل آبس بات یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں ورنہ مسئلے پیدا نہیں ہوں گے ایک سبب تو اور ہے زندگی کے مزے کم ہو جائیں گے اور اصل سبب لوگوں کے ہاں یہ ہی آج جو پاپولیشن کا مسئلہ ہے ہم دو ہم دو ہم دو ہم ہم دو مسائل ہیں اس میں نہ مسئلہ آبادی بڑھنے کا ہے لوگ اتنے خیرخواہ کب سے ہو گئے ہرگز نہیں کوئی اس کے لئے نہیں کرتے ہی نہیں حکومتیں تو ٹھیک کرتی ہیں باز دپا لیکن پرسنل لیول پہ کوئی اس لیے نہیں کر تو ہی وجہ ہوتی ہے یا تو اپنی زندگی کا معاملہ یعنی ان کا status کم پالنا چاہتے اس وجہ سے مسئلہ ہے یہ سارے اسباب ہمارے عقیدے سے ٹکراتے ہیں تو ہم کسی کو منا نہیں کرتے ہم اگر کسی کو منا کرتے تب آپ بچے جات کر رہے ہیں یہ کیسی بات ہیں اور پھر اگر آپ گوھر کریں گے آپ دیکھ لیجیے کہ بھائی دوسرے لوگوں کہ مسلمانوں سے کم بچے پیدا ہوتے ہیں کیا مسلمانوں کے گھروں میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور جو گئر مسلمان ان کے گھروں میں کم پیدا ہوتے ہیں مسلمان کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں کیا واقعی ایسا کچھ ہے زمین پیسہ کچھ نہیں ہے بلکہ زمین کا جائزہ لیں گے تو دوسرے لوگ ہی آگے نکل جائیں گے اللہ تبارہ کو تعالی نے پوائنٹ کر کے بات پروں گا اللہ تبارہ کو تعالی نے فطری آبادی کے لیے کنٹرولنگ سیسٹم رکھا ہوا دیکھئے خالی پیدا نہیں ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو مرتے بھی تو اللہ تبارہ کو تعالی نے کنٹرولنگ سیسٹم رکھا ہوا ہے پیدا کے ساتھ موت کا بھی سلسلہ رکھا ہے اور پیشلے دنوں کے بنسبت ہر آگلے دن اگر آبادی بڑھتی ہے نسل بڑھتی ہے تو ہر آگلے دن ٹکنیک اور اسی طریقے سے کوراک پیدا زمینوں میں پیدائش کی طاقت میں اضافہ ہوگا یہ خود اس بات کی گواہی ہے اللہ ہی رازی خائے اللہ ہی روزی دینے والا ہیں لوگ پاگل ہوئے جاتے تھے پہلے اسی طریقے سے حدیث رسول آخری زمانے میں خوشحالی آئے گی ایسی خوشحالی آئے گی کہ لوگ صدقہ خیرات دیں گے کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہنگامہ ہے پاپولیشن کے مسئلے کو لے کر کے یہ ہنگامہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پورے طور پر نظم کر رکھا ہے اب اگر ایک ملک پوری دنیا میں جو چیز زندگی کے جو وسائل ہیں چالیس پیسد پچاس پیسد ساٹھ پیسد ایک ملک پوری دنیا کے وسائل تنہا استعمال کرے گا پیٹرول ہو پانی ہو مشین ہو آلات ہو چیز ہو تمام چیز ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مسائل تو آئیں گے تو مسئلہ ہماری نیتوں کا ہے مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم عدل نہیں کرتے ہیں مسئلہ اس بات کا ہے کہ رہتے تو ہیں اللہ کی زمین پہ رہتے تو ہیں اللہ کے آسمان کے نیچے پیتے تو ہیں اللہ کا پانی لیکن یہ سب اللہ کا چاہیئے اور اللہ کا استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کے قانون پر عمل نہیں کرتے اللہ کے قانون پہ نہیں عمل کریں گے تو آپ جو کچھ کر لیجئے امن نہیں آئے گا یہ اسلام کا بنیادی کنسپٹ ہے جو میں خلاصہ دو باتوں کا خاص طور پر کر دوں ایک بات یہ کہ اسلام نے صرف مسلمانوں کو اجازت نہیں اسلام میں سارے لوگوں کو اجازت بات ہوگی اور اسلام دین فطرت ہے دین فطرت کے لحاظ سے ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اور سارے معاملات اسی کے حساب سے تیپ آتے ہیں چھڑنے کی اور روکنے کی اجازت اسی وقت ہے جب کوئی واقعی نقصان اور خطرہ اور پریشانی اور پیشیدگی پیدا ہو صرف ورنانی یزاکم اللہ خطرہ